اسلام علیکم ارہا فاسٹ روکس پہ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسیر عرفات اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ لباس کا چناؤ کر رہے ہیں تو آپ نے لباس کا چناؤ کیسے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ انٹرنیشنلی ریکنائزڈ اینڈ ویل ایکسیپٹڈ فور پیس فارمولا شیئر کروں گا جس فارمولا کو اپلائے کرنے کے بعد آپ جو بھی لباس پہنیں گے وہ لباس آپ پر جچے گا وہ لباس آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کی بیگم بھی آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تین سوٹ سوٹ کردہ اور مور دن ڈیٹ کہ جب آپ فور پیس فارمولا یوز کرتے ہوئے لباس کا چناؤ کریں گے تو آپ جو بھی لباس پہنیں گے اس لباس کو پہننے کے بعد you can feel more confident you will look professional, competent, friendly and approachable towards others so سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فور پیس فارمولا ہے کیا فور پیس فارمولا میں فرس پیس ٹینڈ فار پیگمنٹیشن کہ آپ جب بھی لباس کا چناؤ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی سکن ٹون کو دیکھیں آپ کا کمپلیکشن فیر ہے یا آپ کا کمپلیکشن ڈارک ہے آپ اپنے بالوں کا کلر دیکھیں آپ اپنے آئیس کا کلر دیکھیں دیکھیں وہ لوگ جن کا کمپلیکشن فیر ہوتا ہے آپ اگر bright colors پہنتے ہیں dark colors یا آپ light colors پہنتے ہیں تو آپ کو ہر color suit کرے گا ہر color پہننے کے بعد آپ کی personality بہتر لگے گی لیکن وہ لوگ جن کا کمپلیکشن فیر نہیں ہوتا جن کا کمپلیکشن ڈارک ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ڈارک کمپلیکشن سے کسی complex میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنی personality کو اپنے اس کمپلیکشن کے ساتھ manage کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ light colors پہنیں جتنے light colors آپ use کریں گے آپ کی personality اتنی ہی خوبصورت لگے گی so اس میں i have seen کہ mostly لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب لباس کا چناؤ کرتے ہیں تو وہ اپنے کمپلیکشن کو مدنظر نہیں رکھتے اور وہ بہت ڈارک کلرز پہنتے ہیں وہ ایسے کلرز پہنتے ہیں جو دوسروں کے لیے distraction کا باعث بنتے ہیں اور جو ان کی personality کو diminish کرتے ہیں so آپ color selection کرتے ہوئے کسی بھی celebrity کسی بھی actor actresses یا model کو follow مت کریں بلکہ اپنے pigmentation کو مدنظر رکھیں especially for working women میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ دفتری محول میں ہمیشہ light colors پہنیں even اگر آپ کا complexion fair بھی ہے چونکہ جو light colors ہیں یہ دوسروں کے لیے distraction کا باعث نہیں بنتے اور یہ آپ کو ایک professional look دیتے ہیں لیکن اگر آپ بہت bright colors پہنتی ہیں dark colors پہنتی ہیں تو bright colors دوسروں کے لیے distraction کا باعث بنتے ہیں اور especially جو men ہیں اگر آپ power dressing کر رہے ہیں اگر آپ suiting کر رہے ہیں اگر آپ شلوار کوئی سپہن رہے ہیں اور آپ کا complexion fair ہے تو آپ dark نیوی color پہن سکتے ہیں آپ black color پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا complexion fair نہیں ہے تو آپ light gray یا medium gray color پہن سکتے ہیں second piece stands for purchase and price when it comes about purchasing address تو i have seen کہ ایک تو social media کی وجہ سے اور دوسرا جو ہم media industry میں بہت سی ایسی commercials دیکھتے ہیں یا جب ہم market جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسے billboards نظر آتے ہیں جن پر ہم celebrities اور models کی pictures نظر آتی ہیں کہ کوئی ایک model ایسا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے کہ جس لباس کو پہننے کے بعد ہم اس سے influence ہوتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس لباس کو market میں جا کے purchase کرتے ہیں اور purchase کرنے کے باوجود ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ شاید یہ لباس مجھے سوٹ نہیں کر رہا اور پیسہ ہرچنے کے باوجود high price پے کرنے کے باوجود جب آپ اس لباس کو پہنتے ہیں تو وہ لباس آپ پر ججتا نہیں ہے اور آپ اس لباس کو پہننے کے بعد confident feel کرنے کے بجائے آپ demotivated ہو جاتے ہیں آپ کا confidence ہتم ہو جاتا ہے آپ اپنے confidence کو lose کر جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک بے چینی بے سکونی آ جاتی ہے تو میں آپ سب سے یہ request کروں گا کہ آپ social media پر یا mainstream media پر کسی بھی actor model کو follow کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی personality type کیسی ہے آپ جب اپنی personality کو follow کریں گے یا آپ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ لباس میرے اوپر جچ رہا ہے یا نہیں جچ رہا تو پھر آپ کے لیے زیادہ موضوع ہوگا کہ آپ کسی لباس کو purchase کریں بجائے اس کے کہ آپ social media سے یا mainstream media پر models کو دیکھتے ہوئے اپنے لباس کو choose کریں چونکہ دیکھیں جو شو بید انڈسٹری ہے اس میں mostly ایسے لباس پہنے جاتے ہیں کہ جو glamour کی علامت ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اگر کسی model یا actor نے glamorous لباس پہنا ہوئے تو آپ عملی زندگی میں اس لباس کو پہنیں گے تو وہ آپ کو جچے گا بلکہ عملی زندگی میں ایسے dresses کو carry کرنا possible ہی نہیں ہوتا purchase کے ساتھ ایک second point ہے price پاکستان میں mostly لوگ جب بھی dressing کی بات آتی ہے تو mostly لوگ یہ شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی سوٹنگ کرنا pen coat پہننا یا اچھے شلوارک میز کے ساتھ waste coat کو carry کرنا ہمارے لئے affordable نہیں ہے تو میری بات چیز رکھیں کہ میں نے ایسے بھی officers کو دیکھا ہے کہ جو لنڈے سے لباس کو purchase کرتے ہیں اس کو right clean کرواتے ہیں لیکن جب وہ اس لباس کو پہنتے ہیں تو وہ لباس ان پر اتنا ججتا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ لباس رنڈے کا ہے یا انہوں نے کسی مہنگے برینڈ سے international برینڈ سے purchase کیا ہے سو آپ pricing کے پیچھے مت بھاگیں یہ ایک punch line آپ کو دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے مہنگے میں کے برینڈز کو آپ purchase کریں گے آپ بہت high prices dresses کو purchase کریں گے تو وہ لباس آپ پر اچھا لگے گا important چیز یہ ہے کہ آپ اپنی pigmentation کو مدنظر رکھتے ہوئے جب proper fitting والا لباس پہنچتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس لباس کو carry کیسے کرنا ہے تو پھر وہ لباس آپ پر ججتا ہے سو high prices کی طرف بہت مہنگے برینڈز کی طرف مت جائیں بلکہ آپ کسی سستے برینڈ کا بھی لباس اگر لے لیں لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ اس لباس کو کیسے carry کر سکتے ہیں تو وہ لباس آپ پر ججے گا سو آپ نے purchasing کرتے ہوئے actors models celebrities کو follow نہیں کرنا آپ نے glamour کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے simplicity کو follow کرنا ہے اور جتنا آپ simple لباس پہنیں گے اپنی pigmentation کو مدنیزہ رکھتے ہوئے اتنی ہی آپ کی personality elegant لگے گی third piece stands for physique دیکھیں when it comes about physique تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی body type کیسی ہے کیا آپ کی body apple shaped ہے کیا آپ کی body pear shaped ہے کیا آپ obese ہیں بہت زیادہ فیٹی ہیں یا آپ بہت زیادہ slim ہیں مثلا اگر ایک شخص بہت زیادہ slim ہیں اور وہ لباس کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ tight لباس پہن رہے body hugging cross پہن رہے وہ body revealing cross پہن رہے تو ہوگا کہ وہ مزید skin ہی لگے گا وہ مزید پتہ لگے گا اور اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو تھوڑا سا loose ہو جس میں اس کی body healthy نظر آ سکے اسی طرح وہ لوگ جو بہت obese ہوتے ہیں بہت fatty ہوتے ہیں اگر body hugging class پہنیں گے بہت tight لباس پہنیں گے tight لباس پہننے کے بعد ان کی body کے muscles دوسروں پر reveal اسی طرح آپ کی height کیسی ہے آپ short height ہیں آپ tall height ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مذہنظر رکھنی ہے جب آپ پہ لباس کا چناؤ کر رہے ہوں اس میں آپ کو recommend یہ کروں گا کہ اگر تو آپ کی جو فیزیک ہے وہ normal ہے i mean normal فیزیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی آپ slim ہیں نہ ہی آپ obese ہیں نہ ہی آپ fatty ہیں تو آپ کسی بھی normal یا اچھے brand پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی physique کے مطابق proper fitting والا لباس ملے گا اور جب آپ اس لباس کو پہنیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ you will look very nice immaculate dressing ہوگی لیکن اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ بہت slim ہیں یا بہت obese یا fatty ہیں تو آپ کسی image consultant کے پاس جائیں آپ کسی tailor کے پاس جائیں وہ tailor آپ کی body type کے مطابق آپ کی physique کے مطابق آپ کی dressing کو tailor کرے گا so that's more appropriate than کہ آپ کسی brand پہ جائیں اور آپ کوئی sale لگی ہو اور اس میں آپ ill fitted کپڑوں کو چوز کریں اور وہ کپڑے پہننے کے بعد یہاں تو ایسا لگے کہ شاید آپ میں کسی سے لے کے کپڑے پہنے ہیں یا وہ بالکل ہی baggy type لگ گئے ہوں so آپ کسی image consultant سے contact کر سکتے ہیں and the last piece stands for position and profession جب بھی آپ لباس کا چناؤ کریں تو آپ کو دیکھ نا پڑے گا کہ آپ کس position پر کام کر رہے ہیں اگر آپ سی ایو لیول پر ہیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اگر آپ کی job description ہے کہ آپ کے پاس authority ہے آپ کے اور اس میں آپ پاور ڈریسنگ کر رہے ہیں تو پاور ڈریسنگ میں سوٹنگ کر سکتے ہیں آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ شروار میز پہن سکتے ہیں آپ کنٹراسٹ کے ساتھ بلیزر سکتے ہیں آپ دبل پریسٹ سوٹ پہن سکتے ہیں لیکن جو کلر سہیں وہ اگر پیگمنٹیشن پریسنگ میں جو کلر سہیں بلیک یوز کریں ڈاک نیوی یوز کریں یا آپ گری کی ڈیفرنٹ جو شیڈ ہیں آپ اس میں سے تین شیڈ کو چوز کر سکتے ہیں چارکول گری میڈیم گری لائٹ گری ان کلر کے علاوہ آپ کسی اور کلر کو چوز مت کریں مور آپ اس کے ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہوں اگر آپ سی او ہیں تو آپ کو اپنی لباس سے نظر آنا چاہیے اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کو سب لیمیل میسج جائے یہ شخص پروفیشنل ہے یہ ذمہ دار ہے یہ کمپیڈنٹ ہے اور آپ کے لباس سے آپ کی سمارٹ صاحب کے کانفیڈنس کا اظہار ہونا چاہیے سو آپ نے جب لباس کا چناؤ کرنا ہے تو یہ فور پیس فارمولا آپ نے اپلائی کرنا ہے اور فور پیس میں سے آپ نے کسی بھی پی کو مس نہیں کرنا چونکہ اگر آپ ایک پی کو بھی مس کریں گے تو جو لباس ہوگا پاور کو اور اس کے ساتھ ساتھ پرائس کو مدنظر رکھیں سیکنڈ تھرڈ پوائنٹ اس کے آپ اپنی فیزیک آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کس پروفیشن میں ہیں یہ چیز بھی آپ کو مدنظر رکھتی اللہ پاک آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد شکریہ